موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین تاریخ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کبھی چھپ نہیں سکتی ہے بلے آپ اپنے ہاتھوں سے جو مرضی لکھتے رہے ہیں لیکن تاریخ لکھنے والے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کی آنکھوں سے اجل یہ تمام حقائق دیکھ رہی ہیں عمران خانس کا دور ایک گزرا اچھا برا جیسے بھی تھا لیکن مختلف چیزوں کے اندر وہ ناکام ہوتے گئے ناکام اس حد تک ہوئے کہ جو وہ کہتے تھے وہ کرتے نہیں بول اور فیلمن کا تضاف تھا اس میں کوئی شکریہ انہوں نے اچھے کام بھی کیے شکر خان نے بنایا لیکن بعض چیزوں کے اندر جو جھوٹ کا سہارا لیا گیا خاص طور پر وہ چیزیں کہ جس وقت این آر او کا لاپ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے این آر او مانگ رہے ہیں یہ این آر او مانگ رہے ہیں اور اسی وقت وہ این آر او بھی دے ہیں یہ باتیں وہ تھیں کہ جب آدمی ایک چیز پر زیادہ زور دے رہا ہوتا ہے شور مچا رہا ہوتا ہے در حقیقت وہ وہ وہی کام کر رہا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ان کے کسیر مقاصد ہوتے ہیں اس کے پیچھے کہ انہوں نے این آر او کا شور مچایا لوگ کہیں گے لوگ جی جی این آر او مانگ رہے ہیں در حقیقت وہ این آر او دے رہے تھے انہوں نے ان کے کیسز کو ختم کیا ان کے کیسز ختم ہوئے اور یہ فیض حمیظ صاحب کے فوق آ گیا کہ یہ کیسز ختم کر دی جائیں تاکہ پی ڈیم ہے اس کو بسنے کے ساتھ اور پی ڈیم کو توڑنے کے اندر ایک چیز سامنے نظر بھی آئی کہ پی پس پارٹی جو جی ہے پی ڈیم سے اچانک الگ ہو گئی تھی اس کا مقصد صرف جی تھا کہ ان کو فیض حمیظ نے ان کا این آر او دیا کہ کیسز کو ختم کیا وہ اسلامبال سے گرانچی شفٹ ہو گئے اور ان کو اپنا علاج نہیں کرتے رہے پھر روکی ایسا ہے کیونکہ باقی نوک بھی چھوکے بات ساری اتنی ایک طرف ریاست مدینہ جو بنی گالہ کے اندر شروع میں بنی گالہ میں ہی ختم ہو گئی اس کے نعرے لگائے جا رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے فرطوت ان کی اس قسم کے تھے کہ جو کچھ انہوں نے انہوں نے کر دیا وہ حقیقت سے بہت کہہ رہے تھے کہ عاصر بزاری چور ہے اس نے دوٹھ لیا مال یہ کر دیا وہ کیا دوائی چور ہے دوسری طرف انہیں دونوں گروہوں کے ایک سربراہ جو آسیس و سرداری جو ان کے بے تہاشا انظامات عمران خان نے لگائے حقیقت بھی ہو گئی اور ان کو انہوں نے اناروں دے دیا اور ان کو بری کر دیا اور باکیوں کے ساتھ جڑے رہے تھے اسٹیبلشمنٹ بھی یہ جانتی تھی کہ یہ ساری ساری ایک کہتے ہیں کہ گذر بھکیاں ہیں جو ساری عمران خان کے لئے ہیں برک عمران خان کے دور میں جو کچھ ہوا ایک مذہبی دہشت گردی کا آخات ہوا اور وہ دہشت گردی اتنی بڑی کہ اب جنسی ہے اس کی انتہا ہوتی جاری ہے آج بھی عمران خان کی دو سبحوں میں حکومت ہے خاص طور پر پنجاب میں آپ نے دیکھا جائے تو وہ بدترین ٹائم گزر رہا ہے کہ دہشت گردی کی وہ بنیاد رکھتی گئی ہے جو آنے والی جسلیں جو انسی ہیں اس کے پر ان کو صرف خوٹھو کرنے کے علاوہ پوچھ نہیں کرتے یہ وہ مذہبی اقدامات کر رہے ہیں بظاہر مذہبی حالانکہ یہ جنسے ہیں وہ کالے قوانین بنا رہے ہیں وہ حرکات کر رہے ہیں جس سے بچوں میں نفرتیں پیدا ہوں گی ایک بچہ جوان ہوتا ہے اس میں نفرتیں ہوں گی یہ صرف اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لئے یہ کام کی پرویز علائی چودری پرویز علائی جو وزیراعلا پنجاب اس کو سنو جو کام کی جا رہے ہیں جیسے کہ میں ویڈیو کے آپ کو دکھاؤں جا کے لوگوں نے دکھی ہیں کہ نکاح کے وقت جو ان سے ہیں ایک ایک بہت بڑی کمیونٹی جس کے بیس سے پچیس پروڑ لوگ دنیا میں اس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ کافر ہے اس قسم کے اسے احض کی جائے ہیں آپ نے نبی کی بہتیس کو کھل گئے ہیں کہ کبھی کسی کے جھوٹے خدا کو بھی گالی مت دو میں غصے میں آکے آپ کے سچے گزا ہو گالی ہیں نکاح آپ کو کی شرم آیا وہ بلکہ ختم ہو گئی جو آپ نے کیا آج ظلت اور رسوائی جنسی ہے وہ آپ کو مقدور بنتی جا رہی ہے اور آج نبی بنتی جائے گی میں کافی پرغام بھی کر رہا تھا میں آج کافی دن کے پاس پرغام کر رہا ہوں مجھے بہت سارے لوگوں نے کل بھی میسیج کیے پھول بھی کیے کیا پرغام کریں میرا دل نہیں کہتا تھا پرغام کر رہے ہیں بات چیزیں جنسی ہوتی ہیں ادھر دیکھوں یا ادھر دیکھوں دونوں سائٹ پہ ایسا لگتا یہ ہے کہ ان کی قسمت میں وہ چیز آ چکی ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو عذاب ملنے والے ہیں جو ان کی کرتوک ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں ایک زمانے سے یہ لوگ اس کرتوک میں یا اگر آپ دیکھا جائے تو پچاس سال سے یہ وہ تقشت گردی کر رہے ہیں سارے ملکے آنے والے اب انہوں نے انتہا کر دی ہیں اب صرف اتنا باقی رہ گیا ہے کہ یہ بھی اگزام کریں گے کہ بچہ پیدا ہوگا تو ازان تو دینی اکثر روحوں کو آتی نہیں ہے کہ خاص طور پر مولویوں کو نہیں آتی گھر والوں کو بھی نہیں آتی ازانے دیں تو بچوں کے کانران میں خادم سامن عزبی کا وہ جو نعرہ ہے نا مستاخر رسول کی ایک ہی سزا سر سن سے جو دعا اور کے لیے جو اس میں جو نعرہ بنایا ہے انہوں نے بنایا ہے جو جو اہد بنایا ہے یہ بچوں کے کانروں میں دیے جائے گا تاکہ بچہ جو سے پہلے تن صحیح جو سے ہے وہ اللہ اور رسول کی باتوں وہ چھوڑ کے یہ کام کرے کیونکہ یہ وہ امینڈمنٹ ہے جس کی خدا کے رسول نے یا اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی دل بارال صورت حال جنسی سنگین ترین پاکستان کی اور افسوس کی ہے دعائیں کر کر کہ ہم تو رہ گئے ہیں اور لطالہ ہی ہے جو اس کی سنگین نورک سے پاکستان کو نکالے گا پاکستان کے حالات بدترین ہوتے جا رہے ہیں کتنے کتنے بدترین ہوتے جا رہے ہیں کہ جو شاید دنیا میں کسی ملک کے نہ ہو اور یہ وہ ہے کہ بینکرپسی کے ذرا پاکستان جا رہا ہے جس کا ان کو کسی کو ہوش نہیں ہے حالات بدعصور صراب ہو رہے ہیں اور لوگوں کو چاہیے کہ اپنے لیے کچھ راشن ہوگا تکھا پھٹے رکھیں تاکہ تکلیف نہ ہو مجھے کل میرے مجھے پاکستان سے پتہ لگا کہ آٹے کی بیس توڑے کا جو بیس کلو کا جو آٹا تھا وہ تین ہزار کبھی نہیں مل رہا وہ جہاں سے مل جاتا ہے وہ مل رہا ہے اور اس کے بعد یہ بھی جو بھی ملنا بند ہو جائے یعنی کہ حالات پاکستان کی اتنے خراب ہیں اتنے خراب ہیں کہ پیسے بھی آپ کے پاس ہوں گے لیکن آپ کو اشیاء نہیں ملے گی ان لوگوں نے برباد کر دیا جتنی بھی حکومتیں آ رہی ہیں سمیت عمران خان کیوں یہ نیجبل نہیں تباہی کی طرف جاتے رہے اور یہ کیونکہ ان کو اپنے اپنے کرتوزوں کا خیال نہیں کہ یہ کیا کرتے آ رہے ہیں یہ سب ایک کے بعد ایک کے بعد جانب میں پڑھتے گئے اور خدا تعالیٰ کے معمول کے خلاف یہ ایک دامات اتنے کے ایک کے بعد عمران خان کے دور میں بے تہاشا قبرستان احمدیو قبرستانوں کو جاڑا گیا مسجدوں کو پڑھا گیا کل میں نوچے کریں کہ خدا تعالیٰ کی غیرت کوئی روش نہیں مارے گی میں کہتا ہوں کہ کوئی خدا کو نہ بھی مانتا ہو اللہ کو نہ بھی مانتا ہو اگر آپ اس پر ظلم کریں تو خدا تعالیٰ کی خدا اپنے بندوں کے لئے سب کچھ کرے گا ناظرین یہ ایک پرغام میں نے چھوٹے تھے کہ انشاءاللہ میں پرغام ریگلر کروں گا اور میں حمد کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حمد دے کہ میں پرغام کروں میں جب ان لوگ شکلیں رہتا ہوں جن تخاف ہوتا ہے کہ کر کہ رہے ہیں بربادی کی طرف کو بلا رہے ہیں اور بربادی وہ ان کی کرتور سامنے آتے ہیں کبھی ان کی ایڈیو تھی ان کی ویڈیو آتی ہے کس پہ اعتبار کریں ان کی کرتور سب سامنے آجاتے ہیں ناظرین اگلے برام سر کے لئے جائے سیجھے اللہ حافظ مجھے اپنی دعا دعا اللہ حافظ مجھے